بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا آپ نے کبھی تصور کیا کہ آپ بڑے مزے سے اپنی فیورٹ مووی دیکھ رہے ہوں اور ساتھ ہی ساتھ چیز سوس کھا رہے ہوں اور اچانک سے آپ کی طبیعت بگڑے اور موت واقع ہو جائے آپ نے یہ کبھی بھی سوچا نہیں ہوگا کہ قرآن عرض پر ایک ایسا جانور بھی موجود ہے جس کے صرف ایک میلی لیٹر کیمیکل سے بیس انسانوں کی موت واقع ہو سکتی ہے میں ہوں محمد بےمثال اور بےمثال ٹی وی کی انٹرسٹنگ سائنس سیریز میں آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں ایسے ہی دنیا کے آٹھ زہریلے اور خطرناک ترین کیمیکلز نمبر ایٹ لیڈ لیڈ ہماری زندگی میں عام استعمال ہونے والا کیمیکل ہے لیکن لوگ اکثر لیڈ پوائزننگ کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں اور انہیں خبر تک نہیں ہوتی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق دو ہزار سترہ میں صرف لیڈ پینٹ کی وجہ سے سولہ لاکھ لوگوں کی امواد واقع ہوئیں اور دو کروڑ چاریس لاکھ لوگ مازور ہو گئے اگر لیڈ پینٹ تھوڑی مقدار میں کھلونوں بغیرہ سے منتقل ہوتا ہے تو اس سے مستقل طور پر مریز برین ڈیمج کا شکار ہو جاتا ہے اور زیادہ مقدار میں لیڈ سینٹرل نروس سسٹم پر زبردست اٹیک کرتا ہے جس سے کومہ اور بعد میں موت واقع ہو جاتی ہے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو کہ بریسلٹ بڑے شوق سے پہنتے ہیں ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ان بریسلٹ کے دانوں میں بہت زیادہ مقدار میں لیڈ ہوتا ہے اور اس کو چوسنے یا چبانے سے یہ آپ کے جسم میں منتقل ہو سکتا ہے نمبر سیون ٹریٹریڈوٹاکسن جاپان میں کچھ لوگ رات کے وقت ایک لذیز کھانے سے لطف اندوز ہوتے ہیں لیکن اگلی صبح کی روشنی ان کو نصیب نہیں ہوتی کیونکہ ایک خاص قسم کی مچھلی جسے فوگو کہتے ہیں وہ کھانے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو چکی ہوتی ہے اس مچھلی کے دماغ کے ایک خاص حصے میں ٹریٹریڈوٹاکسن زہر ہوتا ہے اور اگر انسان غلطی سے اس حصے کو نگل لے تو یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے اور سب سے پہلے اس کا ریسپائیڈری سسٹم یعنی نظام تنفس فیل ہوتا ہے اور اس کے بعد انسان مفلو جو جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے ٹریٹریڈوٹاکسن سے ہونے والی امواد کی شرح 6.8 فیصد ہے نمبر 6 آرسینک آرسینک ایک مشہور زمانہ کیمیکل ہے اس کی کم مقدار موت کی وجہ تو نہیں بنتی لیکن اس سے دسمانی نظام بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے 2017 میں امریکہ میں دو میلین سے زیادہ لوگوں میں لیڈ پایا گیا اور ان میں زیادہ تر لوگ کموں سے پانی نکالتے تھے ویکٹورین ایرا میں عورتیں یہ زہر ایک مکسچر کی صورت میں اپنے چہرے پر لگاتی تھی اور ان کو یہ خبر تک نہ تھی کہ اس میں بہت زیادہ مقدار میں آرسینک موجود ہے آرسینک کی تھوڑی مقدار کینسر کی بڑی وجوات میں ایک ہے اور اگر کوئی شخص زیادہ مقدار میں آرسینک لے لے تو پہلے وہ الٹی اور ڈاریا کا شکار ہوگا اور پھر صرف دو گھنٹوں میں اس کی موت واقع ہو جائے گی نمبر فائیو سائیانائٹ سائیانائٹ زہر بہت ہی خطرناک پائزن ہے یہ بیکٹیریا فنجائی پودوں اور کچھ پھلوں کے بیجوں میں پایا جاتا ہے اگر کوئی شخص ایک سو پچاس سیو کے بیج کھا لے تو ان بیجوں میں سائیانائٹ کی زیادتی کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جائے گی اس سے دورے پڑتے ہیں اور دل کی دھڑکن رک جاتی ہے اور انسان کچھ ہی سیکنڈز میں مر جاتا ہے امریکہ کا ایک شخص سائیانائٹ کی گولی کھانے کی وجہ سے صرف سینتیس سیکنڈز میں موت کا شکار ہو گیا نمبر فور سیرین سیرین گیسی حالت میں پایا جانے والا ایک ایسا زہر ہے جس کو اشرات کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا بعد میں اس کو سوویت یونین اور یو ایس بلٹری کی طرف سے کیمیکل احتیار کے طور پر استعمال کیا جانے لگا اس کیمیکل احتیار سے ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے یہ سائیانائٹ سے چھبیس گنا خطرناک اور زہریلا ہے اس کو نگلنے سے آپ کی آنکھوں سے پانی خارج ہوتا ہے اور دس منٹ میں موت واقع ہو جاتی ہے نمبر ثری رائسن رائسن زہر بے ضرور لگنے والے کیسٹر بین میں پایا جاتا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس زہر کو بہت ہی آسانی سے تیار کیا جا سکتا ہے آپ گوگل پہ سرچ کریں تو اس کا طریقہ کار بہت آسانی کے ساتھ لکھا ہوتا ہے اس وجہ سے اس زہر کو لوگوں کو موت دینے کے لیے اکثر استعمال کیا جاتا رہا ہے اگر کوئی شخص ریت کے ذرے کے برابر بھی رائسن نگل لیتا ہے تو دس گھنٹے میں اس کو ڈائریا اور الٹی کی شکایت ہوگی اور اس کا جگر گردے اور سپلین یعنی پتہ کام کرنا بند کر دیں گے اور موت واقع ہو جائے گی نمبر ٹو بیٹری کو ٹاکسن بیٹری کو ٹاکسن سب سے زیادہ زہریلی حالت میں گولڈن پائزن فراغ میں بائے جاتا ہے اس کو گولڈن ڈارک فراغ بھی کہتے ہیں اس کا صرف ایک میلی لیٹر زہر دس سے بیس لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے کافی ہے یہ ایک چھوٹا سا بے ضرر مصوم سا دکھنے والا مہنڈک بڑی آسانی سے ایک ہاتھی کو موت کا مزہ چکھا سکتا ہے پرانے زمانے میں لوگ اس زہر کو اپنے تیروں پر لگا کر شکار کے لیے استعمال کرتے تھے تیر پر لگا ہوا زہر لمحوں میں شکار کو مفلوج کر دیتا ہے اور اس کی 0.000 12 گرام مقدار ایک انسان کی موت کے لیے کافی ہے نمبر ون بوٹولینم ٹاکسن اس پائزن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کو لگانے سے پوڑے لوگ جوان دکھنا شروع ہو جاتے ہیں زہر کی دنیا کا یہ بادشاہ کیمیکل سایا نائٹ سے 40 ملین گناہ زیادہ زہریلا ہے اور اس کی 80 نینو گرام مقدار ایک چلتے پھرتے انسان کی زندگی ختم کرنے کے لیے کافی ہے اور یہ مقدار گرام کے ہزار میں لاکھ میں یا کروڑ میں اسے کے برابر نہیں بلکہ ایک گرام کے دو بلین حصوں کے برابر ہے جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ زہریلا اور کتنا زیادہ محلک کیمیکل ہے اس میں پہلے چہرہ وفلوج ہوتا ہے اور سانس بند ہونے لگ جاتی ہے اگر آپ کو ایسی کوئی علامات نظر آئیں تو آپ کو جلد از جلد ہسپیٹل پہنچنا چاہیے چás پہرت پہنچنا چاہیے لیقول گ ded موسیقی